اسرانکو ناظرین شام جو ساڑت سور بجیت کشور خبرنامہ حیث جزب ساحیل امین تو ہندیس خدمت اس منز حضرت پیش خبرنہوں تفصیل وادیند محروف شعیر عدیبت کلمکار عبدالرمان راہی یتی یم دنیا انتقال سپیت تچتی ہندیس انتقال سب دنسپیت سیاسی سمرجی مذہبیت عدبی تنظیم و طرف دخوک اظہار کران وننامت زی رامان راہی سوند یم دنیا نیرنچو عدبی حلق باپت اک بڑ نقصان تو نقصان پور کرنچون سریپ مشکل بلکی چو ناممکن راہی یتی پنیو عدبی خدماتو تو شعیری کین وزی وزی یاد کرنین تچ راہی سبن پنی حیاتی دوران تم تک یا سمجیت فلائی کامی کرمت یم سی تم حمیش لوکن ہندن دلنمز روزن رامان راہی چی شمعی کنوشت پنچ اسمز شہری سرنگرکیس کوازا محل محراج گنج اسمز زامت یلزن اوٹ جنوری زساس ثریو اسمز یعنی رات شام پتیم رحمت یا حق سپن یکات چی باوین لایگز رامان راہی از گیاں پیٹ اوارسویت وری زساس صور اسمز نوازنا آمیت یا تی رامان راہی سنت نماز جناز آز ادا کرنا آو تاچھ تیندس نماز جناز اسمز لکن ہند بڑی تیدادن شرکت کرمت یم پتیم سپرد لہد کرنا آئی اپرچ جمکشیر ہند ال جی منو سنان ٹویت رسپیٹ ٹویت کران رامان راہی سنتیس انتی کال سب دنسپیٹ دکھوک ازہار کرمت شویر عدیب کلمکار رامان راہی ایترات شام پتی مکت سر ایترات علالت پتر رحمت حق سپیٹ تچھو آز تیندس نماز جناز اسمز لکن ہند بڑی تیدادن شرکت کرمت یم پتیم پرنام چشمو سپرد لہد کرنا آئی ایلزن سیوجسی سمجی مزیبی تا دبی حل کو ترپ تیندس انتی کال کرنا سب دکھوک ازہار کران ون آو زی یہ نقصان چن پور کرن مشکلیوت بلکشیر نا ممکن تی رحمہ راہی کیا کہنا رحمہ راہی تو اساتذہ شورا میں ان کا شمار ہوتا ہے میں ہوتا تھا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ شاعر کبھی مرتا نہیں ہے راہی صاحب کو دیکھ دیکھ کے ہم نے شاعری کے رموز سیکھے ہیں جب میں نے اپنی پہلی کتاب پہلے مجموعے کا پیش لفظ لکھوانا چاہا تو ان کے تحصولات اس میں رقم ہیں تو یہ چھوٹے کو بڑا کرنے میں بڑا ماہر تھے کسی کو چھوٹا نہیں سمجھا سب سے بڑا اور جو ہے اس میں علم و عدم میں گیاں ایک لیٹسٹ ہے ایک یک ایک لیجنگ شکتے معمار مجھے سراح علیہ و رحمہ راہ سلام جس کا بڑا خیام جس آپ کو وایک شرکس انتقاد جس آپ کو ایک تحریک ایک ازار اک انتقاد لاب رہی صورت سے پڑنے وقت کوشت زبان ہیں ستھا عظیم شہد ہمارے کے لئے ملتے ہیں راہی صاحب کا عظیم نقصان ہے کشمری زبان کے لیے راہی صاحب کا انتقال کرنا وہ کشمری زبان عدب کے عظیم شاعر تھے وہ بہت ہی زبردست استاد تھے ان کے شاگرد بڑے بڑے عہدون تک پہنچ گئے نمتکیس دہلی سمز یتی وادی مز جائی جائی فورسز اہلکارو ترپ گاڑی وائلنٹ وائت پکوینین ہنز تلوشی ہنپت تیمان بروح پکنوک اجازت دنو و سیوان تیچو آز سرنگرکیس نووٹا علاقس مز تیم ساتھ لوکن نمتک دول یاد آمود یلی ایتی فورسز اہلکارو ترپ گاڑی رکاون پت آم لوکن ہنز لن بنایوی تین چنہ تی کار چاک کرنا سلاو لوکن ہنز جامعہ تلوشی ہنپت تیمان بروح پکنوک اجازت دناؤل یکاچھ باون لائرز شیطو جنوریش تقریب مجد نظر تیوی تیتی وادی مز چکوٹی سخت کرنش آمز تیچ شہرن تک ازبن مز کئیہن جائن پر خصوصی ناکت لاغنا آمود یا دوران تلوشی امنی مز انشیوار موسیقی 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 تکرنی یا دوران لوگینو ترف ویرون پیٹ موبائنی الزام عید کران ون آوز جوان زنچ ویرون ترف قتل کرنا آمد تاہم چھو پلس ترف مامل سوال کی از درج کری تاکیقات شروع کرنا آمد تا حقیق برانکن یا سوال چھو پلس ترف کوش بدستور جوری سر میرا نا وسی محمد ہے میں کل پہل گام گیا تھا میری ممی نے یہ ہمارے ریلیٹوز ہیں میری ممی نے مجھے کال کیا بولا روزی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں مطلب مجھے شوق لگا کیونکہ میں نے سوچا پھر کہ آج ہارٹ ایٹیک آیا ہوگا تو وہ ریزن ہو سکتا ہے میں جلدی سے آ گیا پھر اس نے مجھے کال کیا یہ ہارٹ ایٹیک نہیں یہ مرڈر ہے تو میں بھی پہلے جب ہارٹ ایٹیک کے بعد کیونکہ یہ ینگ ہے میرے خیال سے تھرٹی فائی تھرٹی سکیئر سوالڈ ہوگی یہ جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے کل جس کا مرڈر ہوا ہے کل تو پھر میں آیا میں ہاؤسپٹل گیا میں نے وہاں پہ بکس وائرل ہو گئی تھی تو میں نے یہاں پہ سکریچز دیکھے اس کے کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی سنایا کہ اس کے ساتھ مار پیٹ ہوتی رہی ہے پہلے جب سے اس کی شادی ہے دس بارہ سال ہو گئے اس کی شادی کو تو تب سے مار پیٹ تو پھر ہم نے بھی ریلیٹوز نے اس کے ماما ہے تو انہوں نے بھی بولا ہے آپ ڈیورس لے لو اس زندگی سے بہتر ہے کہ آپ ڈیورس لے لو آپ اپنے مائکے آ جاؤ اس نے کہا نہیں میری بیٹی ہے میری نو سال کی بیٹی ہے وہ سکول جاتی ہے تو اس کے پاپا کا نام چھن جائے گا تو میں نہیں چاہتی ہو مجھے منظور ہے جیسے بھی رکھیں گے مجھے منظور ہے تو کل پھر سے اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے جہاں تک ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ وہ پکس دیکھیں گے تو یہ اس کی نیک پہ سکریچز ہے اس کے فیس پہ سکریچز ہے تو پھر میں نے ڈاکٹر سے بات کی اس نے کہا پرسنلی میں نے ڈاکٹر سے بات کی اس نے بولا اس کا ووکل کا ڈیمیج ہے تو اب ہم یہی چاہتے ہیں یہ آپ کی بی بیان ہے یہ سب یہ کشمیر کی بیٹی ہے یہ پورے انڈیا کی بیٹی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کل یہ آج یہ اس کے ساتھ ہو کل دوسری بیٹی کے ساتھ اس کا شکار کوئی بھی بیٹی نہیں ہونی چاہیے میری بھی بیٹی ہے کوئی بھی اس کا شکار نہیں بننا چاہیے محجور نگر سندگر کے لوکو تر پچھ آزی محکمیں اموری صارفین اس خلاف احجاج مظاہری کرنا آمد یا دوران احجاج اس میں شہمی لوک محکم اس خلاف ناربازی کرانا ہے احجاج اس میں شہمی لوکو تر پچھ وننا آمد جس سرکل راشنسمن چکٹ ویتی کرنا آمد یمکن تم احجاج کرنے پر مجبور سپن یلزن تیمو محکم کے انزمدارن مانگ کرنائی زی آتھ ماملس کنگئی زون دنیون ید جنتیم دوبار سڈکن پتینس مجبور سب دن محکم اور یہاں ہوجاتے ہیں تو چلک میں ڑا میکنی اگر اس کیледی وقت دلسہ لگتا ہے تو اسے پانس گئے بات کی شادست ساٹھوور آسکار بات کی سوڈیو لگتا ہے انہاں ہوجاتے ہیں موسیقی 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 دکان داروں کے مسئلے مسائل کرو میرا نام سر اعجاز ہے پروٹس اس لیے ہو رہا ہے کہ دو ہزار دو میں ہماری دکانیں اٹھائی گئی تھی اس ٹائم مناسبلٹی اور ڈولم آئتھارٹی تھی تو انہوں نے اس ٹائم دکانیں اٹھائی تھی زبر جوز دبرزنسی سے اس کے بعد میں ہم نے اپروچ کیا ہیدرپورا، پریپورا، رامباگ، پرباد اور ہمہما یہ تینوں جگہ انہوں نے اٹھایا تھا تو پھر ہم نے جب ریزن ان سے پوچھا بولا کہ یہ جی ہمیں بیوٹیفیکیشن کرنی ہے اور روڈ وائڈنگ ہے اور بیس سالوں میں تو ہم نے کوئی روڈ وائڈنگ تو نہیں دیکھی اب مسئلہ یہ ہے چلے ٹھیک اب کیا تھا کیا نہیں تھا اس ٹائم گورنمنٹ کی کیا پالسی تھی کیا نہیں تھی ہم اس پہ زیادہ زور نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد میں ہم گورنمنٹ کے پاس گئے اپروچ گورنمنٹ سے کیا انہوں نے وعدے کیے کہ ہم لوگ آپ کو رہیبلٹیٹ کریں گے اس کے بعد میں مختصر اسی ٹائم آگئے اس کے بعد میں دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد وہاں پہ ایک کسٹوڈین لینڈ تھا وہاں پہ ایک سٹون ڈالی گئی فانوریشن سٹون ڈالی گئی کہ رہیبلٹیشن اور شاپ کیپلرز کے لیے اس کے بعد میں کیا ہوا کہ وہ شاپ جب بنے تو وہ سٹون ڈالی گئی ہو گئی اور بیٹ نکلی کے ہمیں دکانیں بھیجنی ہیں ہم جب اپروچ کرنے اس چیز پہ بھی ہم نے پروٹس کیا وہاں پہ وہاں پہ کوئی بات نہیں ہم لوگ آپ کو پرے پورا میں بھی زمین ہے پرباگ میں بھی زمین ہے آپ لوگوں کو ہم وہاں پہ رہیبلٹیٹ کریں گے ان سوٹلون پہ لیکن جب آپ ڈیری کالیج بھی وہاں پہ زمین پہ بن گیا ہر ایک چیز بن گیا ہم لوگوں کو بس نظر اندازی کیا جاتا ہے صرف کاغذ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور کچھ نہیں ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ ہمیں دکانیں دیا جائے جو ہم بے روزگار دکاندار ہے جو آدھے بیچاروں کو جتنا اس ٹائم کرزہ جو نکلا ہوا تھا ہم اس ٹائم ٹیکس پیئیبل بھی تھے یعنی کہ ہم نہیں تھے ہم اس ٹائم ٹیکس پیئیبل بھی تھے لیکن لاکھوں میں کرز ہوا ہے جو کچھ لاکھ تھے آج دس لاکھ، بیس لاکھ، تیس لاکھ ہو گئے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روزگار عطا کریں بس بارک اور کچھ جو مسئلہ حاضرت ہے نوائی سی ایسوسیشن ترپے اہجار جی مظاہری کرنا آمد یا دوران اہجار جسم شہمیل ملعظم انتظامیات اس کلاپ نارے بزی کرانے ہیں اہجار جسم شہمیل ملعظم ترپچھ ون آمد زیدوائی تم پانیم پھرائی جسکسان انجام دیوانچے تاہم چلتی مسئلہ حضر سوال کان قدم تلنا آمد یمکین تم سڑکن پٹیانس مجبور سبج اہجار جسم شہمیل ملعظم ترپچھ انتظامیات سمانگ کرنا آمد زیدوائی تین مسئلہ حضر سوال سنجید قدم تلنایین یدزلنتیم دوبار سڑکن پٹیانس مجبور سبجن اہجار جسم شہمیل ملعظم ترپچھ انتظامیات سمانگ کرنا آمد زیدوائی جسکسان لیکن ان دیکھئے میں آصف علی بھٹ پریزیڈنٹ آل جین کے انوائی سی ایسی ایسیشن آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہمارا پروٹیسٹ کا چوتھا دن ہے یہاں اس کڑکتی تھنڈ میں یہاں پہ انوائی سی یوتھ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ایل جی ایڈویسٹیشن گہری نیند میں سوئی ہوئی تو ہم آپ کے چینل کے مادیم سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سبر کا انتہام نان لیا جائے ہم پریسکول طریقے سے پروٹسٹ کر رہے ہیں اور فوری طور پر اس کا کوئی نہ کوئی سلیشن کیا جائے ایک طرف آپ تو بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کے یوتھ کی کہ یوتھ جمہو کشمیر کا جو یوتھ ہے وہ بیک گون ہے اور نیشن بیلڈر ہے آپ نیشن بیلڈر کی یہ حالت کر رہے ہیں تو باقی اس سے کیا سمجھیں ہماری نیمانزیشن کا پیٹن ہونا چاہیے اور ہماری سیلری انہینس ہونے چاہیے کیونکہ اتنی کم اماؤنٹ میں فیملی چلانا بہت مشکل ہے تو ہم یہ الگی صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں الگی ایڈمیسٹیشن سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انوائیسی کا مسئلہ حل کیا جائے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا ہمارا پریسک کنٹیڈیو رہے گا اور اس بار ہم ٹھان کے آئے ہیں کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جگہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کلیر ہو کے الگی ایڈمیسٹیشن یہ بولے کہ ہمارے پاس جمہو کشمیر کے یوٹ کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر یوٹ کچھ ریکے کہ ہمیں کس طرح سکتے ہیں میرا نام ہے وہ ہے رہبری جنگلات بکہ ہم یہاں پہ پہچانے جاتے ہیں رہبری جنگلات کے نام سے ہماری یہاں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے حق کے لیے جو ہمیں ایڈمیسٹیشن ابھی تک نہیں دے رہی ہے بکہز 2017 میں ایک ڈیسیجن لیا گیا تھا اس ٹائم کی جو کیبنٹ تھی وہ بلائی گئی تھی جس میں یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ جو بھی جنڈ کے میں انیمپلائیڈ فوریسٹری گریجویٹس ایمیسی فوریسٹری پی ایس ڈی فوریسٹری اینڈ ڈی ڈی آرز ہے وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں بکہز ہمیں پانچ سال تک سرو فوریسٹری دپارٹمنٹ کو کیا جس میں ہمیں ٹائم ٹو ٹائم بہت ساری پروجیکٹس ملے جو مصمزیتی رہبری کھیل وستاد اینڈ ایجاج پہت میں اکی اہو دو پیٹ جویری چوتہ چوازت رہبری کھیل وستاد اتر پہ ایجاج مظاہری کرنا آمد یہ دوران ایجاج اسم شیمل ملازم ال جی انتظامیات خلاف ناربزی کرانے ایجاج اسم شیمل رہبری کھیل وستاد اتر پہ چوانے آمد یہ دو پیٹ میں کئی آقال پہ حق حسل کرنا باپت ایجاج کرانچہ تاہم چون موجود انتظامیات تر پہ آتھ کن کان زون دنیوان یمکن تیم تشویش تزبزو بک شکار سپوئی ایجاج اسم شیمل ملازم تر پہ چیل جی انتظامیات مانگ کرنا آمد تیند مسلس رانس حوالے گتن سنجید قدم تلنیین یو جان تمہنم Job ایجاج ایجاج ویجری ویجری وی الان وی وی ہماری بس ہی دیمانڈ ہے ہمارا جو پروبیشن پریاد ہے وہ سات سال سے گٹا کے پانچ سال ہونا چاہیے جیسے آریڈی رہبیر تعلیم جو سکیم ہے ہمارے جمعین کشمیر میں ان کو تھا اور آج سب کو پتا ہے کہ رہبیرک تعلیم رہبیرک ہیل ایسی تیچر سے جنہوں نے نیا سال بھی سڑکو پر منایا ہے اور ہماری یہ لیجٹیمی ڈیمانڈ ہے کوئی لیگل ڈیمانڈ ہم نہیں کر رہے ہیں جیسے رہبیر تعلیم کو پانچ سال ہی پروبیشن پریاد تھا تھا ہمارے ساتھ یہ انجسٹس کیوں ہمارے ساتھ جاتی ہے کیوں تو آپ کی مہدیم سے میں آنریبل الڈی صاحب سے گزارش کرتا ہو کہ ہمارا جو پروبیشن پریاد ہے وہ سات سال سے پانچ سال کر دیا جائے یہ ہماری گزارش ہے آن پی ایڈی کر دیا تاکہ ہم بھی اپنی سکول میں جائے اپنے گھر میں جائے اور سب نے دیکھا ہے ہم نے ایک ایسی ہے ہم پہ اسمبلی کی ہم ویلمنیڈ لوگ ہیں ہم بھی اپنی سکول میں جانا چاہتے ہیں اور ہم آرہ آرہ تیوار آرہ ہے ٹوئینٹ سکس جنوری اور ہم بھی ایک خوشی سے منانا چاہتے ہیں اپنے گھریں منانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں سوپرس مشازم ماہیگیری کرنے والے لوکو ترپے احجاجی مزہر کرنے آمد یا دوران احجاج اس میں شامل ماہیگیر ساکت ناربزی کرانے ہوئی ہے احجاج اس میں شامل ماہیگیر او ترپے چھوانے آمد جیدوئے زرکار ترپے تینس حقیقت مزاق سکیم متعب کرنے آئی تاہم چھوٹا مخفید دوئی میں لوکن دنیوان یمکین تیم احجاج کرنے پر مجبور سپئی احجاج اس میں شامل لوکو ترپے چھوانےняng انتظامی آزیز مانگ کرنا آمد زیادہ معاملی سکنگے زرکار تینے علیہ مستقلن انصاف پرام سب دیں یہاں بھائیں بھائیں جنہوں نے بہت ساری محنت کی جنکہ ہاتھ زخمی ہے جنکہ پاؤں زخمی ہے گورنبینٹ نے کچھ نکالا تھا ان کے لیے اسی آرن کی طرف سے ان کے لیے کچھ آیا تھا لیکن وہ الگ سے ہی کچھ لوگوں نے اوپر سے ہی کھا لیا اس کی جگہ کسی اور کو مطلب اس میں ڈال دیا جو جن کا حق جو مائی گروہ کا حق تھا ان کو چھیل لیا پرچت کریں کہ گوڑا آز بنا تقریبا ریتز بچی ایم قدل پر کرتے ہیں خودکشی خودکشی کرتے ہیں سوائے نو اللہ تعالی نے جناتا تھا اللہ تعالی نے جناتا تھا کہ سوائے نو پاتھتے ہیں مگر محنت اس کر پیشی زنیاتی مائی گروہ مائی گروہ کر محنت وہ آتھ آئے آتھ آئے تھوڑا کیے نوکری پیشیز کے طرف مگر امواز کر کم آتھ بار اسماز امواز ترائی آتھ زمیندار آتھ ماز یعنی کہ سوائنی سوائنی رسکیوٹی ہے ماز یہ پیشیز امواز کر محنت مگر امواز آنے کنے لاغنا اگر زمیندار ہمانی تو منا جاکہ نا آتھ ایسوائی دکا ہی بیتی کسی اپسوڈ پہلے سر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہر حوال میں نائنسا بھی ہو رہی ہے جب بھی یہاں پر کوئی انٹسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری بھائی گروہ پہنچتے ہیں ہم ہی پہنچتے ہیں ہمارے بہت سے بچوں کے ہاتھ کڑ گئے بہت سو کی کشتیاں چھوڑ گئی لیکن ہمارے ساتھ نائنسا بھی ہو گئی اور جب بارہ ملا سے آرڈر آیا تو ہماری کوئی نام ہی نہیں وہاں پر ہے انہوں نے وہاں پر زمینداروں کو لگایا ہر حال میں ہاتھ دپارٹ میں ز زمیندار اس وقت ہے اور پھنچتے ہیں ہمارے اطلاع کچھ نہیں ہمارا کوئی نام ہی نہیں یہاں پر ہے یہاں پر جو ہمارے پریسیڈنٹ ہے فورک صاحب اس نے ہمیں گیم کھیلا پہلے بولا ہمیں آپ کشنیلاؤ اور ہم سب بندے اس کے ساتھ آگئے اور جب ڈیوٹی آئی تو ہمارا کوئی نام ہی نہیں یہاں پر سر مکیمی لوکو ترپیچے الڈی انتظامیات مانگ کرنا آمد زی اللہ قسمز لوکن بنیادی سولیہ چا آیتن تھاونس حوالے گا سنجید قدم تلنیین یدزن لوکن بڈینووی المشکل دور کرنین جناب مانوچ محمد صغبانی ید گام شناوہاں تھمرن حسپتالے سے زوارہ پراؤلی مہنزی جیلزن آز بروٹ مالب حسن صاحبوز ہیرے ایمیلے پاتھوین یا تین لوڈی سوا راکھن دن ہی وضو دونی ڈیوٹی اوان ڈاکٹر سوا جن لوڈی ایس ویڈی مالبوری پاتھا تھا نہ ہوگ پاتھا صوتا ہے مگنامی تین نیشانی تو تا سنجل ہی چالن چالنجل پاتھ مغلوز کو کسائیات جے کے پی ڈیل ٹی ڈیل ایسسیشن ترپچاز اونٹ پورس پریس کانفرنس اونٹ سانز کرنا آمد یاد دوران ملائز من ہید مسلوط لاون انتظام یہاں سمانگ کرنا آئی یمن ملائز من ہید مسلوط راون سوال گرسن سنجید قدم تلنید ید زن تمن مضبود سپت متشویش دور کرنی آل جن کے پی ڈیل ٹی ڈیل الیکٹرک ایمپلائز یونین سرکل پلواما کی یہاں پہ ایک عیادت ہے یہ جو پریس کانفرنس منقل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے 26 تاریخ کو ایسی حساب پلواما کو ہم نے بازہ اپتہ ایک میمورنڈم پیش کیا تھا کہ ہم دس دن تک آپ کا یہ جو آپ کے سوارڈنیٹ آفیسز ہیں ان کو یہ بازہ اپتہ میمورنڈم پیش کیا جانا چاہے کہ ہم جو ہماری ڈیمانڈ ہے چاہے پینڈنگ فائلوں کا مسئلہ ہے چاہے کیٹیگاریکل سرپٹیکیٹ کا مسئلہ ہے دس دن تک یہ عمل یہ پورا ہو دنا چاہیے بازہ اپتہ اس کی سینیارٹی سرکل آفیس میں اس کو روانہ کیا جانا چاہے تھا لیکن بعد قسمت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آفٹر پاسنگ ٹین ڈیز ای بھی تک ہماری فائلوں پر کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی ہے ہم آپ کی مادم سے یہ ایسی سا پلواما کو بازہ تا ایک میمورنڈم پیش کرتے ہیں پھر سے کہ ہم بارہ تاریخ کو ایک پیس فل پرٹسٹ پرگرام منقل کرنے جا رہے ہیں پلواما میں اس کے بعد ہم اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ہماری فائلوں پر پھر سے کوئی کاروائی نہیں عمل میں لائی گئی تو ہم یہ جو پرٹسٹ پرگرام ہے اس کو پھر آگے بڑھائیں گے اور جس کی تمام تر زمواری چاہے اس میں کوئی مونسپل کمیٹی ترال تر پیشاز اور سپاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں نظر تھویت کوسر برل ترال اس میں صفحی مہمی ہنسانز کرنا آمد یا دوران اسطانی آلیہ سویت 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 علاقہ صفحی عمل میں انہائی یلزن زمداروں ترپاہات موقع سپڑلوکن ونعاوزی تمگتن قضب ترال صاف شفاک تھاون اس میں انتظامی حاس اتواس کرن جی آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہاں پہ حضرت سعید میر حمدان کا جو عرص ہے اس سلسلے میں ہم نے زیارت شریف کا مہینہ کیا اور وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ جو صفحی کا انتظام برپور ہے یا نہیں لیٹسٹی وارٹر سپلی کا ان کا ہم نے جائزہ لیا اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ وہ وہاں پہ فلفل ہو گئی ہے تو اور اس کے باوجود ہم نے آج شریف عباد وارڈ میں بھی وزٹ کیا جہاں پہ ہم نے صفحی عبیان کیا جو بلوک تھی ان کو ہم نے کلیئر کروایا ہے اور ساتھ ساتھ میں لوگوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جیسا کہ یہ لوگ گاڑیاں سڑک پیسے پارک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک پرابلیم کریئٹ ہو جاتی ہے میں لوگوں سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ وہ گاڑیوں کو انیسیسرلی رانگ پلیس پر پارک نہ کریں اور ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں میں اپنے شاپ کیپرز سے کہ وہ جو اپنے سٹالز کچھ وغیرہ روڈ سائیڈ پر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسا نہ کریں تناظرین اتسید بود کوشیر کبرنامہ اند گولستان نیوز پر چک خبرن ہون سلسل بدستور جری میں دیو اجازت خدای سوا